مجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بات خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضا نقوی اور ایک مرتبہ پھر ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام دل کی باتیں وید سیام پروڈکشنز اور یہ وہی پروگرام ہے جس پروگرام میں آپ جان سکیں گے ان تمام اپنی پسندیدہ شخصیات کے بارے میں وہ تمام باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں چاہے وہ نوہ خان ہو منقبت خان شورہ حضرات دانشفر حضرات یا دیگر مذہبی اور سماجی شخصیات آج کے اس پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے اپنے بھائی سید محمد شاہ کو ہم انتہائی مشکور ہیں سیام پروڈکشنز کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا نگاہِ قمبر سے پیار لے کر نگاہِ قمبر سے پیار لے کر سرورِ خم کا خمار لے کر نگاہِ قمبر سے پیار لے کر سرورِ خم کا خمار لے کر میں ذکرِ حیدر کا کر رہا ہوں میں ذکر حیدر کا کر رہا ہوں زبانِ میسم سے ادھار لے کر کیسے مزاج حفظ اللہ حمد شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ سے جڑے تمام طرح افراد کا سیام پرڈکشن کا ممنون و متشکر ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدو کیا دعا ہے پروردگار سے کہ آپ کی اس تمام طرح کابشات کو اپنی بارگام سے مبول فرمایا اور رہی بات حال کی پروردگار کا احسان ہے اسی قصد کے سب خیر ہے اچھا شاہ جی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ یقینا نوہ خان ہونا اپنی ذات میں ایک عزاز ہے اور یقینا جتنے بھی زاکرے اہلِ بیت ہیں وہ چنے ہوئے ہیں تو نوہ خانی کا آغاز کب کیا کتنے سال ہو گئے نوہ خانی کرتے ہوئے اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا دیکھئے نوہ خان تو وہ ہوتا ہے یہ میری اپنی ایک سوچ ہے یقین میں یہ نہیں کہا تھا کہ دوسرے کیا سوچتے ہوں لیکن نوہ خان بننے کے لیے ایک اچھا نوہ خان بننے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اب یہ دور تو محنت والا رہا ہی نہیں جتنے بزرگ تھے وہ سب نوہ خانی کیا ہے ہمیں بتا کے گئے اور ہی بات کہ ہم نے میں نے کب سے نوہ خانی شروع کری مجھے اب تک یاد ہے میں نو سال کی عمر تھی میری اور میں چھٹی کلاس کا طالب علم تھا ماشاء اللہ تو یہ بھی یاد ہے کہ میں نے نو ربی لول کا روستہ میرے والد محترم نے مجھے پہلی دفعہ مارے یہاں بڑا امام بارگاہ خاردر پہت قدیم امام بارگاہ ہے تو وہاں میں نے نو ربی لول کو پہلا کسیدہ پڑا تھا اور مجھے اب تک یاد ہے رب جانے تھے حسین جانے میں نے وہاں پڑھا تھا تو میری زندگی کا پہلا وہ سلسلہ تھا کہ وہی مولا کی علم کہ وہ ایک جسے ہم ڈپ کہتے ہیں تو وہاں میں نے پہلی اپنا یہ منقبت پڑی تھی اس کے بعد پھر میں نے جو اپنی زندگی کا پہلا نوہا پڑھا ہو حسن صادق صاحب کا تھا رضا کوئی نہیں تو پہلا نوہا میرا وہ تھا اور پہلی منقبت یہ تھی شاہ جی آپ نے یقیناً اپنے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سنوہ خانی کا آغاز ہوا اور یقیناً ابھی کافی لمبا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ رہتا ہے دیکھیں یقیناً نو سال کی عمر سے نوہ خانی آپ نے شروع کی تو وہ تو ہمارے تعلیم مراحل کے دورت ہے تو گھر والوں کا یقیناً آپ کو نوہ خان بنانے میں ایک کردار رہا ہوگا تو اس حوالے سے ذرا میں بتایا کہ گھر والوں نے اور کس خاص فرد نے آپ کے گھر کے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اس کے اندر اور اس کی بہت کاوشیں رہیں آپ کو ایک کیا کہتے ہیں کامل تو خیر میں نہیں کہوں گا کیونکہ ایک لرننگ پروسس ہوتا ہے ایک نامور کہہ لیں کہ نامور نوہ خان بنایا انہوں نے تو اس کے حوالے سے ذرا میں بتایا دیکھئے جو بھی چھوٹا سا مولا نے جو مقام دیا ہے اس میں سب سے پہلے تو میرے والی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا انہوں نے مجھے قدم قدم پر سپورٹ کیا بتایا اور ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا گھبرایا بھی انہوں نے میرا ساتھ بھی دیا اور اس کے بعد جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں سید جوازشاہ ان کا اسم گرامی ہے انہوں نے تو میرے بابا نے تو مجھے یہاں یہاں ہر مقام پہ جو میں نے سوچا نہیں تھا وہاں وہاں پڑھایا لیکن جو جنہوں نے مجھے آمادہ کیا اس راہ کے لئے وہ میرے بڑے بھائی ہیں تو آپ ایسا کہہ لیں کہ میں سچی بات آپ سے دل کی بات کر رہا ہوں اور ابھی بھی میں آتے ہوئے بھی یہی بات ہو رہی تھی تو مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے ان سے یہی کہا میں بیٹھا میں نے کہا کہ مجھے آج تک میں سچی بتا رہا ہوں کبھی میرا یہ نہیں ہوا تھا جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو مجھے شوق نہیں تھا پڑھنے کا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے کافی حد تک ڈاٹا کہ بیٹا تم پڑھو تمہاری آواز اچھی ہے تم استعمال کیوں نہیں کرتے پھر میری دادی چونکہ بلتی تھی وہ اہلیہ نے بلتی میں ایک مشہور سوسخان تھی تو بس ایک خون میں ایک چیز آئی پھر اس کے بعد کوشش کری پھر ہمارے والد کی محنت پھر اس کو پروردگان نے رنگ لگایا خواتین و حضرات امام جعفر شادق علیہ السلام کا قول ہے کہ تمہارے ماباپ کی مغفرت کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ انہوں نے تمہیں محمد والے محمد کی محبت میں پروان چڑھا ہے تو یقیناً گھر والوں کا بہت کردار ہوتا ہے اور ہم دعا گو ہیں ان تمام نوخ خانوں کے گھر والوں کے لیے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا جنہوں نے نہیں بھی کیا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار چھوٹا سا رہتا ہی ہے سب کا تو شاہ جی ابھی کرنٹلی آپ اپنا کوئی بزنس رن کر رہے ہیں یا جوب کر رہے ہیں یا کیا آپ کی جو ہے وہ نوخ خانی سے ہٹ کے دیکھیں نوخ خانی تو یقیناً فل ٹائم ایک آپ کی ڈیوٹی ہے اس سے ہٹ کے اپنے کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دیکھیں میں جب یہاں سے دوبئی میں تھا تو میں نے ایک جگہ جوب شروع کری تو وہاں دو یا تین دن گئے تو پھر پڑھنے پڑھانے کے لئے باہر چلے گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ نظر انداز کر دیا وہاں کے جو مالک تھے وہ شیعہ تھے انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا تو ایک بار میں نے تین چار دن کا آف کر لیا تو پھر میں گیا تو انہوں نے کہا آپ کہاں چلے گئے تھے تو میں نے کہا سر میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں منقبت خان ہوں اور یہ ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے ایک دن بلائیا اپنے آفس میں تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کری انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو کام کرنے کے پیسے دیتا ہوں چھٹی کرنے کے پیسے نہیں دیتا یہی جواب تو پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر کسی ایک فیلڈ کی طرف چلے جاؤ یا تو پھر دل و جان سے وہ کرو یا دل و جان سے یہ کام کرو تو اب اسی میں لگے میں تو اچھا شاہ جی ریکارڈنگ کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور پہلی ریکارڈنگ کب کی اور سب سے اہم چیز جو یقیناً آج تو بہت جدت آگئی ہے چیزوں کے اندر بہت ایڈوانسمنٹ ہوگئی ہے تو اس دور میں جب ریکارڈنگ آپ نے کروائی تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے لیکن میں نے کوئی بہت پرانے دور میں ریکارڈنگ نہیں کرائی میں نے بھی اسی دور میں کرائی ہے اور تمام تر جو تھی کیا کہتے ہیں وہ اسائشے تھی لیکن میرا پہلا آلوم جو ہے وہ 2014 میں آیا تھا تو وہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میرا ساتھ آج بھی وہ پریشانی ہے کہ میں اسٹوڈیو بوٹ میں جانے سے پہلے اچھا پڑھ رہا ہوں گا جہاں مائک کے پاس ہوں گا میرا غلق حراب ہو جائے گا اور جس دن میں نے جانا ہوتا ہے یہ تیہ ہے کہ اسی دن گلہ خراب ہو جائے گا اس سے پہلے بالکل ٹھیک رہے گا لیکن جس دن ریکارڈنگ اس دن خراب ہو جائے گا تو یہ آج بھی یہ پریشانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے تو چلیں یہ تو یقیناً ایک ہے ایک سلسلہ ایک ذہنی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے لا شعور میں تو اس طریقے سے آپ کا ریکارڈنگ کے جو ہے 2014 میں آپ نے اور اس ساتھ 2014 سے اب تک مسلسل یقیناً جب کلام کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی سوال میں کرتا چلوں آپ سے کہ کن کن شعورہ کے آپ نے کلام پڑھے ہیں اب 2014 سے لے کے اب تک اور یقیناً شاعری تمام شعورہ شاعر حضرات کر رہے ہیں اور ہر کسی کا معاملہ بی بی سیدہ سے ہے اور ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے یقیناً لیکن ہر انسان کی کوئی ایک پسندہ شخصیت ہوتی ہے تو شاعری کی یہاں گفتگو ہو رہی ہے تو شاعری کے حوالے سے کن کن کے شاعر کلام آپ نے پڑھے اور کون سا ایک ایسا شاعر یا شعورہ حضرات ہیں جن کے کلام آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں دیکھئے اس میں تو کچھ دورائے ہیں نہیں دیکھئے جو شاعر ہے ذکر تو سب مولا کہی کرتے ہیں کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کے کلام میں پڑھتا تھا اور آج بھی پڑھتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا رب آپ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں میں کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اچھا نہیں بس وہ ایک جس سے کیا کہتے ہیں کیمسٹری کریٹ ہو جاتی ہے بندہ ساتھ رہتا ہے مائن سیٹنگ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تو میں نے جب دوہ دار چودہ کا علم اپ ریکارڈ کر آیا تو اس میں مددلی جان صاحب کے یہ حسین اکبر صاحب کے شاگرد ہیں پھر حسین اکبر صاحب اور سید ابو طراب میر تقلم صاحب ان کے مطلب بہت کونٹیڈی میں نہیں کلام میں ایک آت ایک آت پھر اس کے بعد ہمارا تعریف اب بھائی محسن جعفری سے اسلام آباد کے شاعر ہیں تو ان کے ساتھ پھر ہمارا ریگولر ایک تعلق بن گیا رشتہ بن گیا پھر اب میں موسلیونی کے کلام پڑھتا ہوں اچھا اب یقینا یہ سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یقینا دور حاضر میں نوہ خانی کا آغاز ایک پراپر طریقے سے میں کہلوں کیا تو آپ نے یقینا پرانی جو ہماری ایک روایتی نوہ خانی ہوتی چلی آ رہی ہے اور یقینا ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج بھی وہ روایتی نوہ خانی سننا چاہتی ہے تو آج کی نوہ خانی اور جو روایتی نوہ خانی رہی ہے ہمارے ہاں ہمارے اس کلچر میں بسیکلی تو اس حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بزرگ نوہ خان تھے ہمارا تو یہ میں اپنے آپ کی بات کرتا ہوں ہمیشہ اپنی بات کرتا ہوں کہ میرا کوئی لیول نہیں ہے کہ میں ان کے لئے کچھ کمنٹ پاس کروں وہ بڑے لوگ تھے چھوٹا کبھی بڑے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا بڑا چھوٹے کو کرتا ہے لیکن میں ایک بات آپ سے آج ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میرے اپنی دل کی ایک بات ہے جو میں اللہ جانتا ہے میں نے کسی سے شیئر نہیں کری ہم اپنے آپ کو میں گن کے ایک بات کرتا ہوں کہ جو آپ کی جو جنریشن ہے نوہ خانی کی یہ اپنے بزرگوں کو بھول چکی ہے اب کسی نوہ خان کو اٹھا کے پوچھ لیجئے کہ سچے بھائی کون تھے ان کو نہیں پتا سیاہ بھائی کون تھے ان کو نہیں پتا تو وہ ایک ہے نا بڑے کسی عالم کا جملہ تھا شورا کے حضرات حوالے سے دھا ہو تم اس کو اپنی اس بات میں ڈھالتا ہوں کہ وہ شاعر کامیاب ہے جس کے دماغ میں اس کا ماضی ہو کیا بات تو جس نوہ خان کو یہ نہیں پتا کہ نوہ خانی کیا ہے تو وہ تو بس خالی صفحہ پور ایم سی کیوس نہیں ہوتے جی فلن دی بلینکس ہم تو وہی کر رہے ہیں تو باقی یہ ہے کہ نوہ خانی تو چلتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی یہ ذکر کی وجہ سے ہم ہیں ہماری وجہ سے یہ ذکر نہیں ہے بے شک تو باقی جتنے بزرگ ہیں ابھی پروردگار ان سب کو بھاک کے محمد والے محمد سلامت رکھیں اور ایک اور بات اب کے جو بزرگ بھی ہیں نا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے دیکھیں چھوٹا ہونا کوئی عیب نہیں ہے جتنے چھوٹے تھے وہ آگے جا کے بڑے ہو لیکن بڑے وہ چھوٹے سے ہوئے ہیں تو میں آپ کو دوسرا رخص کا بتاتا ہوں بڑے چھوٹوں کا کہ میں نے اکثر بشتر یہ سنا ہے اور اکثر یہ باتیں بھی ہوتے ہیں کہ جتنے سینئرز ہیں ان کی زبان پر ابھی ایک ہی سوال ہے کہ جی جونئرز عدب نہیں کرتے یہ با عدب نہیں ہے تو میرا یہ سوچ ہے دوسرا کی میں بات نہیں کرتا کہ یہ گیون ٹیک کا زمانہ ہے آپ چھوٹے کو بھی عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دے گا عزت دیں گے تو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی اب ایک چھوٹا بندہ چھوٹا ذاکر وہ اگر کسی کو اپنی انسپریشن مان رہا ہے تو جو بڑا ہے وہ اس کو اپنی شیٹ کرنے کے بجے اس کو اپنا کمپنیٹر مان لیتا ہے اسے وہ بڑا ہو کے چھوٹے کو سرپاس کرتا ہے ارے آپ تو بڑے ہو بھائی وہ آپ کو اپنی آئیڈیل مان رہے ہیں بڑا پن دکھانا چاہیے آپ کو بڑا پن دکھانا چاہیے نا لیکن خیر کیا بولے بندہ بس یہ زندگی کا ایک تسلسل ہے جو چلتا رہے گا خواتینوں حضرات یہی حسن ہے اس پروگرام کا کہ اس میں صرف اچھی اچھی باتیں ہی نہیں ہو رہی جو ایک حقیقتیں ہیں ان کا ذکر کیا جارہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزشتہ کسی پروگرام میں آپ سے ارز کیا تو یہ حسن ہے اس پروگرام کا کہ جہاں اچھی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اگر کوئی تلق حقیقتیں ہیں تو ان کا بھی ذکر کیا جارہا ہے شاعری کی بات ہم ابھی کچھ دیر پہلے کرتے ہیں تو آپ شاعری خود بھی کرتے ہیں میں کوئی زیادہ نہیں کرتا لیکن مجھے شوق ہے شعر و شاعری سے لکھنے کا شوق اور پھر میں نے دبائی کے اندر میرے تین اسادزہ تھے ہیں مالک انہیں سلامت رکھے ہیں آج بھی تو جن کے زیر سایہ میں نے تھوڑا بہت کلم چلانا شروع کیا حسین اکبر صاحب مدد علی جون صاحب اور سید ابو طراب صاحب یہ وہ ہیں جن سے میں آج بھی اسلحہ لیتا ہوں لیکن ان میں سب سے بڑے جو ہیں وہ مدد علی جون صاحب ہیں تو بس انہوں نے بڑا مجھ پہ محنت کری اچھی بات اور یقیناً اسادزہ کو یاد رکھنا ایک اچھے تعلی علم کی نشانی ہے اور یقیناً اسادزہ سے اگر آپ ایک پروپر طریقے سے درس میں نہ بھی بیٹھے ہو تو ان کی گفتگو سننے سے ہی ایک اچھا تعلی علم کوشنہ کو یقیناً سیکھ لیتا ہے تو یہی ایک اچھے تعلی علم کی جو ہے وہ خصوصیت ہے اچھے شاہ جی اس کے ساتھ آگے چلیں گے کچھ سوالات اب تھوڑے سے آپ سے زندگی کے جو نیجی سوالات ہیں اس کی طرف ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اس طرف ہم بڑھیں تو مصروفیت تو آپ نے بتا دی کہ اس طریقے سے آپ مکمل طور پر نوخانی کو دیڈکیٹڈ ہو کے نوخانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور شاعری کے بھی آپ شوق رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بہت کچھ باتیں آپ نے ہمیں بتائیں اب کچھ نیچے سوالات تھوڑے سے کرتے ہیں کیونکہ یقیناً نہ گفتگو اگر ہم اس طریقے سے چلتے ہیں تو بہت سنجیدہ ہو جائے گی تو دل کی باتیں ہیں تو دل میں کچھ سنجیدہ باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ چہرے بگم سے مسکڑ آ جاتی ہے تو شاعر جی کھانے میں کیا بسند ہے کھانے میں جو چیز اچھی ہو اچھی تو بہت ساری چیز ہوتی ہیں تو آپ کو اسپیشلی کیا بسند گیا ہے یہ چیز میرے سامنے آگئی تو بس اب نو کمپروائز یہ کھانے میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں پڑھنے والوں کی یہ کیا فیلنگز ہوتی ہے پڑھنے والا وہ کہتا ہے ہمیں گھر اچھا نہیں دو ہمیں کھانا اچھا دو یہ بھی حقیقت ہے ناظرین کہ گھر اچھا نہ دو بھائی ہمیں کھانا اچھا دے دو تو یہ ہے کہ اچھی چیز تو جو بھی ہو بندہ شوق سے کھایا تو نام آپ نے کسی خاص ڈسکہ نہیں لیا تو یہ اس سے ثابت ہے نا کہ بہت ساری چیزیں پسند ہیں بہت ساری چیزیں پسند ہیں کوئی خاص ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم بہت زیادہ جو ہے اچھا شاہ جی یقینا ہم جس کلچر میں ڈیولپ ہو رہے ہیں یا جس کلچر میں ہم چل رہے ہیں اس میں بریانی جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار جو ہے ہمارے کھانے بھی نہیں مادہ کرتی ہے تو بریانے بھی یقینا شوق رکھتے ہیں بریانی کھانے کا مجھے یہ بتائیں کہ اسپیسیفکلی بریانی سے نہیں کسی بھی نوخان کے لیے اپنے گلے کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے دیکھیں کوئی بھی نوخان ہو جب اس کو اپنے گلے سے پیار ہوگا وہ اس کو اتنی خیال رکھے گا اور رہی بات کہ یہ جی چاول خانے سے گلہ بیٹھ جاتا ہے یا آواز بھاری ہو جاتی ہے دیکھیں میں نے جب تک دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے ساتھ ازاد سے بھی سنیا ہے انہوں نے کہا پڑھنے والے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اس کی نیند ہے نیند پروپر ٹائم پر پروپر نیند ہو اس نے کہا کھانا پینا وہ ہوتا ہے کچھ بندہ احتیاط کرے یہ نہ کھاؤ چکنا نہیں کھاؤ کھٹا نہ کھاؤ لیکن اس کے لیے سب سے جو اچھی چیز بہترین چیز وہ ہے نیند جب تک وہ نیند پوری نہیں کرے گا وہ پڑھ نہیں پائے گا کیونکہ یہ جو گلہ ہے یہ سکون مانگتا ہے بہت گہری بات آپ نے حقیقت کی اچھا نیند کا جہاں تک آپ زگیر کر رہے ہیں شاید جی تو دیکھیں ہمارے ہاں تو کلچر یہ ہے کہ نوخانی کا اگر لیں تو شبہ داری شروعی بارہ بجے ہوتی ہے تو صبح فجر تک نوخانی کرنی ہے تو آپ اپنا یہ نیند کا سکیشویل کس طریقے سے منیز کرتے ہیں دیکھیں جہاں حسین آ جائے وہاں نیند وغیرہ پھر نہیں دیکھی جاتی یہ مولا نے نو محرم کا جو واقعہ ہے سارے اصحابوں پر اشکار کر دی کہ جہاں ذکر حسین آ جائے پھر وہاں نہ نیند دیکھی جاتی ہے نہ بھوک دیکھی جاتی ہے نہ پیان دیکھی جاتی ہے اس ذکر کی وجہ سے ہی عزت ملتی ہے لوگوں کو تو جتنا ہو سکے یہ تو بندہ کہے کہ تبتے سورج میں سنا دو تو سنا دینا چاہیے خامدہ کیا بات کیا بات اور یقینا خواتین و حضرات یہ نسبت ہی ہے ان پاک ہستیوں سے کہ جس کی بطالت اگر چند لوگ ہمیں اس دنیا میں جانتے ہیں تو یہ بے شک رسول کی آل کا جو ایک کرم ہے شاہ جی لوگ جو ہیں وہ تو کسی بھی نوہ خان کا نوہ سنتے ہیں نوہ بیسکلی اگر میں یہ کہلوں کہ ایک فائنل پروڈکٹ ہے جو مارکٹ میں جاری ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں آپ کس طریقے سے جو ہے ایک نوہ ڈیولپ کرتے ہیں نوہ آپ کی بیسکلی سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے کہ میں نے ایک نوہ اگر بنانا ہے فار اگزیمپل جو ہے جناب علیہ السلام کو ایک نوہ جو ہے آپ نے کرنا ہے اس سال یہ اگلے سال جیسے انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی کہ میں اس طریقے سے نوہ تیار کروں گا دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا میں جتنے نوہ خان ہیں میں ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی نوہ یا منقبت مجھ سے پیشتر یہ کرتے آئے ہوں گے لیکن میں صرف ایک یاد دھیانی کے لئے کسی بھی معصوم کے حوالے سے میں جب بھی کوئی نوہ یا کوئی کلام منقبت تیار کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہے نا آپ دور اکا جناب اسی اللہ کو خدیہ کرو کیا بات اور اسی کو مسلح پہ مانگو کہ بی بی میں نے آپ کی آل کی مدھا کرنی ہے کیسے کرنی ہے کب کرنی ہے یہ میرے اختیار میں نہیں یہ سب آپ کے اختیار میں بے شک جب آپ دیں گی تب یہ ہوگا اور اس کے بعد مجھے بابا کے ہمارے دوست شہید کمراللہ جتا صاحب ان کی ایک بات بڑی پسند آئی انہوں نے کہا بیٹا جب آپ کوئی کلام آنئر کرنے لگو نا تو اس کو پورا ناپ تول لو ہر اعتبار سے شاعری کے اعتبار سے ترس کے اعتبار سے بولا جب ایک چیز آنئر ہو گئی نا تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتی تو یہ ہے کہ ساری ساری رات بھی بیٹھے رہتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمحے میں پورا پورا ریحان آزمی صاحب کا بھی میں نے کہیں ایک فکرہ سنا تو بڑی اچھی بات تھی انہوں نے کہا کہ اعتا اور قضا اس کا کوئی لمحہ نہیں ہے کیا حوالی کوئی وقت نہیں کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے تو یہ وہ آلی بات ہے اور یہ جو ذکر ہے یہ آتا ہے بے شکر زبردستی کا نام نہیں ہے اہلِ بیعت کی مدھا ابھی کسی کے ساتھ میں بیٹھا بات ہو تو بڑی اچھی بات رہنے کی کہ ایک بانیان بانیانِ مجلس جو ہیں ایک پیمفلٹ وہ چھپواتے ہیں اور ایک پیمفلٹ چھپکے آتا ہے بیوی سیدہ کے پاس سے بلکل ایسی ہے کہ اکثر اوقات ہوتا ہے یقیناً جا کے میں بھی پڑھنے جاتا ہوں مختلف جگہوں پر آپ بھی جاتے ہوں گے کہ ہم گئے تھے مجلس سے ٹینٹ کرنے کے لیے یا اگدم سے ہوا کہ بھئی کال آگئی کہ آپ جو ہیں آ جائیں تو وہ ڈیوٹی پھر وہاں سے لکھی ہوئی تھی اور وہ جتنی ڈیوٹی جہاں جس جگہ لکھی ہوتی ہے وہ اتنی وہاں پہ خود ادا ہو جاتی ہے اور وہ یقیناً جو ہے وہ قبول ہوتی ہے بھی سیدہ کی بارگاہ میں اچھا تو یہ بات چھانی ترز کا ذکر آپ نے کیا کسی بھی نوحے یا کسی بھی کلام کے لیے ترز کتنی اہمیت کی حمل ہے دیکھئے آپ نوحا لفظ نوحا ہے نا بکا بہائی اگر آپ کسی کی مصیبت بیان کر رہے ہیں تو ترز میں پتا چلے کہ آپ کسی کی مصیبت بیان کر رہے ہیں اب میں کسی کی مصیبت بیان کروں اور میں اس پر ترز ایسی لگا دوں کہ پتا ہی نہیں چلے اور نوحا جب تک نوحا نہیں ہے جب تک پڑھنے والا خود اس میں فیل نہ کرے فیل نہ کرے اور ترز تو وہ ہوتی ہے سمجھ کے نہ پولو جو سونے پر صحاق کہلے آپ نوحے کو کی شکل جو ہے وہ ترز بتاتی ہے تو مصیبت کو مصیبت رکھیں ہمارے والی صاحب کا ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا نوحے کو آہ ہی رہنے دو واہ نہ ہونے دو کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت بہت نوحے کو آہ رہنے دو واہ نہ کرو وہ کلام ہو جس کو سن کے دل سے یا زبان سے آہ نکلے واہ نہ نکلے پھر وہ نوحہ نہیں رہا وہ نوحہ نہیں رہا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب اچھے کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا کہ جس کو یاد کرتے ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہو چہرہ ایک دم سے کھل کھلا جاتا ہو کہ ایک دم سے یاد آگیا وہ واقعہ بڑا اچھا واقعہ تھا بڑا اچھا موقع تھا اس حوالے سے جن کو کچھ بتائیے دیکھیں میرا تو ایک ہی واقعہ ہے اور میں وہ آج بھی کھب ہی یاد کرتا ہوں تو شکر گزار رہتا ہوں جناب اسی ادا کا کہ اتنی بڑی سعادت انہوں نے دی یہ لاس سے لاس آشور کا مجھے میرے ایک دوست نے فون کیا اس نے کہا شاہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ نجف میں ذریعے کے پاس کھڑے ہو کر نوحہ پڑھ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ماتم کر رہے ہیں میرے کربلا جانے سے پہلے کا اس نے مجھے بولا تو میں نے کہا یار بہت مہربانی کہ آپ خواب میں ہمیں دیکھتے ہیں آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں تو پھر میں جب نجف پہنچا تو میں ایزیٹس اسی جگہ پر کھڑا ہوا نوحہ پڑھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ماتم کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں میں اسی وقت جب ہوتا ہے نا بندہ کوئی بات بتا ہے اور آپ کے دماغ میں آ جائے یار مجھ سے کسی نے یہ بات کہی تھی اور ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ میں نے سنا ہوئے یہ کسی نے مجھے بتایا ہے تو آپ یقین کریں میں حرم سے باہر نکلا میں نے جیسے ہی ہوتل کے میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا تمہیں بجے کو یہ خواب بتایا تھا آج اس کی جنابی سیدہ نے تعبیر دے دی کیا بات اور آج بھی میں وہ خواب یاد کر کے کہ بی بی جہاں پہ جتنی لینی ہوتی ہے وہ پاک ہستیاں لیتی ہیں اسی طریقے سے شاہ جی کوئی اگر ایسا واقعہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہے ہیں ہمارے ناظرین سے کہ جس کو یاد کر کے جو ہے آپ اگر سے غمگین ہو جاتے ہوں یا ایسا کوئی واقعہ آپ ہی زندگی میں گزراؤ میں ایک جگہ ایسی تھا تو اب وہ آپ اس کو سمجھ سکے یا نہیں لیکن میں شام میں تھا تو ہم نویخانی کر رہے ہیں موسیقی دور ڈھائی گھنٹے سے ہم نویخانی کرتے جا رہے تھے ہم کرتے کرتے زری ہال میں چلے گئے تو پھر ماتم کرتے کرتے ہمیں کہا گیا اور میں آج بھی اس بات پہ یقین کریں امام زمانہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہوا کہ میرے موہ سے نا کیوں نکلا اور میں آج بھی معافی مانگتا ہوں جب شام جاؤں بی بی سے سب سے پہلے اس بات کی معذرت کرتا ہوں نویخانی کر رہے تھے ہم چھوٹی بی بی کے ذری پہ تھے تو پڑھ پڑھا کہ پتہ نہیں کیا دنیاوی خیال ذہن میں آگیا ہمارے نویخانی کر رہے تو ماتمی سارے بیٹھے تو ہمیں حکم ملا جی آپ ایک اور نوحہ پڑھیں اللہ جانے کیا ہمارے اندر شیطان اس وقت آگیا تھا کہ ہم نے کہا ہمارا گلہ جہاں وہ ساتھ نہیں دے رہا پس یہ بولنا تھا لمحے میں ماتم ختم ہو گیا سب بھار نکل گئے تو ہم کوئی ہوتل جا کے احساس ہوا کہ یار ہم نے کچھ ایسا کر دیا کہ جس سے بی بی شاید نراض ہوئی ہم سے کہ ہم نے خیانت کر دی ان کی دیوی عطا میں تو آج بھی میں سوچتا ہوں کہ بی 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 بس معذرت کیجے گا پتہ نہیں کیا دماغ میں آگیا تھا اس دن سے توبہ کری کہ بی بی آپ کے ذکر میں چاہے مر بھی جائیں تو نانے کریں گے اچھا خواتین و حضرات آپ کو ایک بات ایک بہت ایک چیز ہم سب کو کہی جاتی ہے کہ ہماریاں جو ہے وہ نوہ خان بہت ہیں منقبت خان بہت ہیں لیکن نات خان ہماریاں سے جو ہے وہ کوئی نہیں نکلتا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج جو شخصیت ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہی اور ہے بھی بھی وہ آل پاکستان وینر بنو سما کی آواز پروگرام کے رہ چکے ہیں تو یہ بھی ایک جو الزام ایک طریقے سے کہلے ہیں یا ایک ہم پہ تحمد لگائی جاتی ہے کہ ہم نات خانی نہیں کرتے تو اس کا بالکل قطن بالکل دل کھول کے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے ہم سے تحمد بالکل ناجائز ہیں اور ہم انتہائی مشکور ہیں ماسٹر سید محمد شاہ کے کہ انہوں نے اپنی مصورتیت سے ہمیں بغ دیا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ رضا نقوی کو ازاد دیجئے انشاءاللہ بہت جل اسی پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ جو آپ کی بہت پسندیدہ ہوگی حاضر ہوں گے انتہائی مشکور ہیں آپ کے ایک مرتبہ پھر چلتے جیدتے شاہ جی آپ سے گزارش کریں گے کہ محمد والی محمد کی بارگاہ میں جو کلام آپ کو پسند اس کا ایک شیر ہمارے سننے والوں کی سما وہ ایک مطلعہ ایک شیر سناتا ہوں جو بہت پڑھا گیا بہت پذیرائی دی لوگوں نے اس کلام پہ تو ایک مطلعہ ایک شیر میں نظر کر دیتا ہوں موجزہ ایسا ہوا مان تم زنجیر کے بار موجزہ ایسا موجزہ ایسا ہوا مان تم زنجیر کے بار ہو گیا درد دوا مان تم زنجیر کے بار موجزہ موجزہ ایسا سا ہوا مان تم زنجیر کے بار سامنے آنکھوں کے تھی کل ببلار حسین سامنے آنکھوں کے تھی کل ببلار حسین کوئی پردانا رہا رہا مان تم زنجیر کے بار موجزہ دار سدا جیتے رہو میرے بیٹوں کے بیٹوں بیٹوں